بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عابدو یاکن استائین میرے پاکستانیوں ابن خالدون جو دنیا مانتی ہے کہ جو موڈن ہسٹری ہے جس طرح موڈن تاریخ لکھی گئی اس کو باپ مانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس نے تاریخ کو صحیح معنی میں لکھنا شروع کیا تو ابن خالدون ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جتنا قرآن اور اسلام کی سٹڈی کی ہے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو انصاف کے اوپر آپ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ لے لیں جب انصاف ہوتا ہے تو وہ معاشرہ اوپر کھڑا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا مدینہ میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں کہ ہجرت ہوتی ہے چھے سو بائیس جنگیں بدر ہوتی ہے چھے سو پچیس تین سو تیرہ لڑنے والے اور گیارہ سال کے بعد ایک سوپر پاور گھٹنے ٹیک دیا ہے رومن ایمپائر اور اس کے اگلے سال دوسری سوپر پاور گھٹنے ٹیک دیا ہے برشن ایمپائر قدسیہ میں یہ تو تاریخ کا حصہ ہے لیکن یہ تو کوئی متعلق کرے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی اور کئی صدیوں تک بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی عدل اور انصاف اس کے اوپر وہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا اور وہ انصاف ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں قاضی خلیفہ وقت کی بیٹے کی گوائی نہیں مانتا وہ انصاف ایسا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کریں گے تو اس کو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور جو معاشرے طاقتوار کو قانون سے اوپر رکھتے ہیں ان کی حدیث ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں